وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ کچھ لوگ کچھ مسلمان مکہ سے حبشہ ایتھوپیہ ہجرت کر گئے کیونکہ وہاں نجاشی بادشاہ تھے عیسائی تھے بہت ارہم دل تھے امن و شانتی کے ساتھ رکھا تھا آج کے نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ کچھ لوگ کچھ مسلمان ہجرت کر گئے ہیں تو اب ان لوگوں نے سختی اور زیادہ کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ستانا شروع کر دیا خاص طور پر ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان کے گھر والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور عام طور پر تمام مسلمانوں کو سب مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تو دوسری مرتبہ ہجرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ حبشہ کی طرح مسلمان ہجرت کر جائیں چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے بھی سفر کو آسان بنا دیا کافر لوگ مشرقین مکہ کافی مستعید تھے چست تھے کہ اب جو بھی ادھر ادھر جائے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو ایٹی ٹو یا ایٹی تھری مردوں نے ہجرت کی اور اٹھارہ یا انیس عورتوں نے ہجرت کی یہ دوسری ہجرت میں کتنے مسلمان شامل تھے ایٹی ٹو یا ایٹی تھری مرد جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی دوسری مرتبہ اور اٹھارہ یا انیس عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یعنی تقلیب بہت زیادہ بڑھ گئی تو ہجرت کی مکہ سے حبشہ کی طرف ایتھوپیہ کی طرف اٹھارہ یا انیس عورتیں قریش نے سازش کی چال چلی چال کیا تھا ان لوگوں کو بہت افسوس ہوا کہ ارے یہ بیراسی یا تیراسی مرد پھر اٹھارہ یا انیس عورتیں دوبارہ مکہ سے یہ لوگ حبشہ چلے گئے ایتھوپیہ چلے گئے اور ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا تو ان لوگوں نے کافی افسوس کیا کہ ارے وہ لوگ تو امن و امان کی جگہ پہ بھاگ گئے دین کی حفاظت کے لیے وہاں چلے گئے تو اب آپس میں مشورے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ دو آدمی کو ایتھوپیہ حبشہ بھیجا جائے اب غور کیجئے بھائی جو جس دن پر چاہے عمل کرے دوسرے کو کیا لینا دینا لیکن قریش مکہ وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھے مکہ میں تو اب کیا کیا ان لوگوں نے امر بن عاص جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت کی بات ہے امر بن عاص اور عبداللہ بن نبی ربیعہ کو جو گہری سوجبوج رکھے تھے امبیسٹر بنا کر سفیر بنا کر مکہ والوں نے ایتھوپیہ بھیجا حبشہ بھیجا تاکہ نجاشی بادشاہ کے سامنے یہ لوگ جائے اور اپنی بات رکھ سکے تحفیتہائف کے ساتھ بھیجا گفٹ کے ساتھ بھیجا یہ لوگ بہت سارا گفٹ لے کر ایتھوپیہ حبشہ پہنچے حبشہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے پادریوں سے پوپ سے بات کی اور ان لوگوں کو تحفیتہائف دیئے گفٹ دیئے اور کہا کہ یہ چند لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ بے دین لوگ ہیں ان کو اپنے وہاں سے نکلوا دیجئے تو پادریوں نے اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم نجاشی بادشاہ کے سامنے آپ کی تائید کریں گے اس کے بعد یہ لوگ نجاشی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور تحفیتہائف پیش کیے دونوں صاحب نے اور اس کے بعد بات رکھی بات رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پادری لوگ جو ہیں وہ ساتھ دیں گے اور کہیں گے کہ بلکل ان دونوں کی جو باتیں ہیں عمر بن عاز کی اور عبداللہ بن عوی ربیعہ کی بلکل صحیح ہے ایسے لوگوں کو واپس ان کے شہر بھیج دیا جائے حبشہ میں ایتھوپیہ میں رہنے کی ان لوگوں کو اجازت نہ دی جائے جو اجازت دے دی گئی ہے وہ کینسل کر دی جائے ان کو واپس اپنے گھر بھیج دیا جائے اب دیکھئے مہاجرین ایک دوسرے ملک آتے جاتے رہتے ہیں ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا انسانیت کے ناتے ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے کسی کو سیکھنا ہو تو سیکھ لیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کس طریقے سے مہاجروں کی عزت کی ہے ان پر الزام نہیں لگایا ان کو گھس بیٹھیا نہیں کہا بلکہ احترام کے ساتھ رکھا کیونکہ وہ انسان ہے بادشاہ کے دربارے میں جب دونوں پہنچے تو کہا آئیے مسند احمد کے حدیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں وہ بھی دوسرے حجرت میں شامل تھی حبشہ کی طرف وہ بھی گئی تھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتی ہیں مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 1740 کہ کیا منظر تھا ہم لوگ امن و شانتی سے تھے امن و امان میں تھے تو مکہ والوں نے عمر بن عاص کو اور عبداللہ بن عبیر ربیہ ابن مغیرہ مخزومی کو بھیجا کہ وہ لوگ جائے اور بات کرے نجاشی سے بات کرے جبکہ ہم لوگ یہاں بہت آرام سے تھے ہم لوگ ادم آرام سے تھے امن و شانتی سے تھے وہ دونوں آدمی آئے اور دونوں نے پہلے بات کی پادریوں سے بات کی ان کو تحفہ تحف دیئے پھر باتشاہ کے دربار میں پہنچے اور باتشاہ سے یہ کہا باتشاہ کو بھی تحفہ دیا گفت دیا اور یہ کہا اے باتشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان لوگ بھاگ کر چلے آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اس کے بعد آگے کہا وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِینِكَ اور وہ لوگ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے یعنی یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں وہ عیسائی بھی نہیں بنے ہیں وَجَعُوا بِدِين مُبْتَدْعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ بلکہ ایک نیا دین ان لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے ہم نہیں جانتے نہ آپ جانتے ہیں وَقَدْ بَعَسَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ عَبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَأَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا آپ کی خدمت میں اسی لئے ان لوگوں کے ماں باپ ان کے چچاؤں نے ان کے قبیلے نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ اس مقصد سے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس جانے دیں اور بھیج دیں اور وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھنے والے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں اور ان کی غلطیوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے ہیں لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ پادریوں نے یہ کہا بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت یہ دونوں ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ ان نوجوانوں کو جو آپ کے پاس آئے ہوں ہیں ان دونوں کے حوالے کر دیئے تاکہ یہ لوگ ان کی قوم کے پاس لے کر جائیں اپنے ملک میں ان لوگوں کو پہنچا دیں کیونکہ ان کے والدین نے یہاں بھیجا ہے ان کے چچاؤں نے یہاں بھیجا ہے ان کے خاندان والوں نے بھیجا ہے ان دونوں کو اس لیے یہ لوگ جو آئے ہوں ہیں آپ کے یہاں سب کو ان دونوں کے ساتھ جانے دیجئے فَغَزِبَ النَّجَّاشِ نجَّاشِ کو غصہ آگیا پھر اس نے کہا لَا حَيْمُ اللَّهِ اِذَنْ لَا أُسَلِّمُهُمْ اِلَيْهِمَا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دوں وَلَا أَكَادُ قَوْمًا جَاورُونِي وَنَزَلُوا بِلَادِي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَایَا حَتَّى أَدْعُوَهُمْ ان لوگوں نے ہمارے پڑوس میں رہنا پسند کیا یعنی ہمارے پاس آئے ہمارے مہمان بنے تو یاد رکھئے گا جو کوئی بھی ستایا ہوا ملک میں آتا ہے ہم اور آپ اسے برا بھلا نہ کہیں وہ انسانیت کے ناتے آیا ہے کیوں آیا کیا کوئی آدمی اپنا گھر بار چھوڑنا چاہتا ہے پریشانی میں چھوڑنا چاہتا ہے ہم مہمان کی طرح رکھیں ان کی عزت کریں تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا بھلاو ان لوگوں کو ناظرین اکرام اس کے بعد کیا ہوا جب بھلایا گیا اس سلسلے میں ہم اور آپ آگے نشست کا انتظار کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی